اسلام علیکم گائز آپ کال بھی کر سکتے ہیں جو کہیں سیگل موٹرز کے چلیں ویڈیو کو ڈیٹیل میں سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی دکھا دیتا ہوں سو ہمارے پاس ریموٹ کی آتی ہے لوگ انلوگ کے بٹن کے ساتھ اور دوسری طرف ہانڈا کی برینڈنگ آپ کو ملے گی ایکسٹیڈیئر لکس کے اگر بات کرتے چلیں تو اوبرول گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے فرنٹ گاڑی کا کافی چاندار ہے لائٹس کی بات اگر کرتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو ہیلوجن لائٹس مل جاتی ہیں کرسٹل لائٹس ویسے اس میں آپ کو دی جاتی ہیں لیکن ہیلوجن ہوتی ہیں جو کہ لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے آپ کو مل جائیں گی انٹیگریٹڈ انڈیکیٹرز آپ کو لائٹس کے اندر ہی ملتے ہیں جو کہ کچھ اس طریقے سے انڈیکیٹ کریں گے جب آپ گاڑی کو لوک یا ان لوک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر گریل کی طرف آ جائیں تو اس میں آپ کو سٹی کی فیس لفٹ والی گریل ملتی ہے جو کہ آئیکونک گریل ہے سٹی کی جس میں آپ کو کروم اور بلیک کا کامبینیشن مل جائے گا اور ساتھ ہی اس میں آپ کو ہونڈا کا بیج بھی ملتا ہے اب کیونکہ یہ ایسپائر ویڈینٹ ہے تو اس میں آپ کو فوگ لیمز کا اوکشن بمپر کے اوپر مل جاتا ہے جو کہ سمپل ہیلوجن بلپس کے اندر ہوتے ہیں اور ایلی ڈی لائٹس اس میں آپ کو نہیں دی جاتی ریمز کی اگر بات کرتے چلیں تو کیونکہ یہ ایسپائر ہے تو اس کے اندر آپ کو اللائی ریمز ملیں گے یہ ففٹین انچز کے ریمز ہوتے ہیں اور اس وقت اس کے اوپر جنرل کا بی جی ٹریکو پلس ٹائر انسٹالڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے اگر سائیڈ لکس کی بات کرتے چلیں تو اوورال اس گاڑی کی سائیڈ لکس کافی سمپل ہیں لیکن کریکٹر لائن آپ کو اوپر مل جائے گی ایک شولڈر پر اور ایک گاڑی کی ویسٹ لائن آپ کو ملے گی اور ویسٹ لائن سے اوپر آپ کو ایک پلاسٹک پینل بھی ملتا ہے جو کہ باڈی کلرڈ میں ہی ہے اور گاڑی کے لکس کو اور زیادہ خوبصورت بھی بنا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دور لائچز ہیں یہ ایسپائر کے اندر آپ کو کروم فینش کے اندر ملتے ہیں سمارٹ انٹری سسٹم کوئی بھی اس طرح کا فیچر نہیں آتا لیکن سیل کروم دور لائچز آپ کو مل جاتے ہیں اور یہاں اوپر آپ کو شارٹ فین انٹینہ بھی دیا جاتا ہے سائیڈ میررز کی اگر بات کر لی جائے تو یہ فولڈ اور انفولڈ کرنے کے لیے آپ کو سمپل ہاتھ سے ان کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا اور اس کے اندر جو میرر ہوتا ہے وہ الیکٹریکل ایجیسمنٹ کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ ہی اوپر آپ کو انڈیکیشن دی جاتی ہے اور یہ ہوتا بھی باڈی کلرڈ ہے اگر گاڑی کی ریئر سائیڈ کی بات کرتے چلیں تو پرفیکٹ سٹی والی شیپ آپ کو ریئر سائیڈ سے نظر آئے گی آئیکونک لائٹس ہیں یہ سٹی کی جو کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برینڈنگ آپ کو بہت زیادہ ملے گی ایسپائر آئیوی ٹیک پروزمیٹک جو اس کی ٹرانسمیشن ہے اور ساتھ ہی سٹی کی برینڈنگ آپ کو یہاں پر ملتی ہے ریئر لکس کی بات کرتا چلیں تو اس کی ریئر لکس کافی اچھی ہیں پینٹ آپ کو کافی اچھی حالت میں ملے گا سپرائچ لیس کنڈیشن کے اندر ہے اور یہاں پر آپ کو کی ہول بھی ملتا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سنگل ایڈزاوس ٹپ یہاں پر نظر آئے گی انٹیریر کی بات ڈیٹیل میں کرتے ہیں سب سے پہلے میں اسے سٹارٹ کر لیتا ہوں سٹارٹ اپ بہت سمودھ ہے اس گاڑی کا ایسی پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے بہت شاندار ہے اور آئیں ذرا میٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے ففٹی فائف تھاؤزن کلومیٹرز پچپن ہزار کلومیٹرز ڈریون ہانڈا سٹی ایسپائر ٹو تھاؤزن ایٹین موڈل اور انسٹرمنٹ کلسٹر کی اگر مزید بات کریں یہاں پر آپ کو گیر پوزیشن انڈیکیٹر ملتا ہے اور اس طرف ہمارے پاس ریو کاؤنٹر آ جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر سٹیرنگ ویل آپ کو سمپل بیسک ملتا ہے یہ کافی حد تک ہونڈا سیوک ریبون کے سٹیرنگ ویل سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا سائز میں اس سے بڑا ہے باقی ٹو ٹون کمبینیشن ہے ائر بیگ ماظرت کے ساتھ آپ کو اس گاڑی کے اندر نہیں دیا جاتا لیکن اچھی بات یہ کہ یہ سٹیرنگ ویل جو ہے یہ ایڈجیسٹیبل ہے تو آپ اس کو ٹلٹ کر سکتے ہیں ٹیلیسکوپک آپ کو ایڈجیسمنٹ اس میں نہیں دی جاتی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر کچھ مزید سیٹنگز ہیں جس میں دو ائر وینٹس ہیں ایسی پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے ائر کا فلو بہترین قسم کا آ رہا ہے اور ہیزر لائٹ سوچ یہاں سینٹر میں آپ کو ملتا ہے نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کے بس انڈرویڈ پینل پری انسٹالڈ ہے جس کا یوزیج کافی ایزی ہے اور ساتھ ہی یہ آتا ہے ڈی ویڈی پلیئر کے ساتھ اوپر آپ کو ڈی ویڈی انسٹ کرنے کی بھی جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ نیچے ایسی کا کنٹرول ہے ڈی فوگر آؤ اون آف کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کے بس مزید کچھ بٹنز ہیں جس میں آپ کے بس ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ ٹیمپریچر بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے آپ جو ہے فین کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں پلس یہ آپ کے آ جاتے ہیں ائر کے فلو کے لیے ڈیفرنٹ کنٹرولز تو یہاں سے آپ ان کو بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے اگر آپ فریش ائر چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرف کر دی جائے آپ کیبن والی ائر کو سرکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرف کر دی جائے پیچھے اگر آپ آئیں گے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو پروزمیٹک آٹیمیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے اچھا یہ ٹرانسمیشن کی ایک اپنی ہی وہ ہے کہ سٹی کو نارملی ویسے سمجھا جاتا ہے کہ فیول کنزمشن کے حساب سے بہت اچھی ایوریج دیتی ہے لیکن میرے خیال سے جس گاڑی کے اندر پروزمیٹک ٹرانسمیشن ہے اس کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر اسی سٹی کے اندر سی ویٹی ٹرانسمیشن ہوتی تو یہ بہت بہتر فیول لیوریج دے سکتی تھی برحال پروزمیٹک ٹرانسمیشن اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتی ہے تو آپ کے پاس آر اینڈی تری ٹو اور پھر ون کا اپشن آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے یہی پروزمیٹک ٹرانسمیشن سیوک ریبون کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آگے آپ کے پاس دو عدد کپ ہولڈرز آ جاتے ہیں ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے یہاں پر اور پیچھے اگر آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ہینڈ بیک بلکل مینویل والی آپ کو دی جاتی ہے اچھا ڈیشپورڈ اس کا ویسے تو بلکل سمپل سا ہے بیسک سا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا پریمیم لک اور فیل دینے کے لیے آپ کے پاس یہاں پر ایک وڈن پینل بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے جو کہ بہت زیادہ پریمیم تو نہیں ہے لیکن سٹل کافی حد تک یہ ڈیشپورڈ میں ایک اچھی وائی بور لک بناتا ہے جس کی وجہ سے ڈیشپورڈ اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے یہ گلو باکس جس کے اندر کافی سارا بھی سامان پڑا ہے اور یہ ڈیسنٹ سائز کا گلو باکس آفر کرتی ہے آپ کو اوپر آپ آئیں گے تو اس کاری کے اندر آپ کو یہ میرر آٹو ڈیمنگ کی آپشن کے ساتھ نہیں ملتا یہاں پر سنشیڈز ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس میں پیسنجر سائیڈ پر میرر موجود ہے لیکن ڈرائیور سائیڈ پر میرر کو آپشن آپ کو نہیں ملتا کیونکہ یہ پروزمیٹک ویریانٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو لیڈر سیٹس مل جائیں گی کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے ظاہر ہے سیٹی کے اندر آپ کو جو لیڈر ملے گا وہ اتنی کو خاص کالیٹی کا نہیں ملتا سیٹس کی کنڈیشن بہت اچھی اگر آپ دیکھیں تو سٹریچ لیس سیٹس ہیں کئی پر بھی آپ کو سلوٹیں یا وہ ویر ان ٹیر کے نشانات نظر نہیں آتے اوبرال اس کی لکھ کافی اچھی اور اگر میں کمفرٹ کی بات کروں تو اس کی سیٹ کمپیرٹیو لی اتنی زیادہ کمفٹیبل نہیں ہے تھوڑی سی ہارڈ سیٹس ہیں اگر لیٹس ہے اس کو یارس کے ساتھ یا پرانی کرولا کے ساتھ کمپیر کریں تو میرے خال سے اس کی سیٹس تھوڑی سی ہارڈ ہیں ان کی فارمنگ جو رکھی ہوئی ہے ان کی جو پیڈنگ ہوئی بھی ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی کوالیٹی کی نہیں ہوئی بھی اچھو گائز ریئر سائٹ پر آتے ہیں اور سٹی کی سب سے امیزنگ چیز ہے ریئر پیسنجرز کی لیکس پیس مطلب بہت اچھی اور ڈیسنٹ قسم کی لیکس پیس آپ کو اس میں ملتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ سیٹس کے اندر اتنی زیادہ فارمنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے سیٹس تھوڑی سی سلم ہیں اور آپ کو اور زیادہ ایکسٹرہ سپیس یہاں پر فیل ہوتی ہے باقی یہاں پر آپ کے پاس ایک سٹوئیج کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے فلور نیچے تقریباً فلیٹ ہے تو تین بندے اس میں کمٹیبل ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ دو بندے سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہاں پر یہ آم ریسٹ بھی موجود ہے جو کہ کافی اچھی سٹیڈی قسم کی اور اس کے اوپر بھی آپ کو دو عدد کپ ہولڈرز دیے جاتے ہیں باقی اگر آپ بمپی رائٹ پر بمپی روڈ پر سفر کر رہے ہیں تو گراب ہینڈلز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ کہ جو ڈرائیور اور پیسنجرز کی سیٹ بیلٹس ہیں وہ ایڈجسٹیبل ہیں تو آپ اگر یہ دیکھیں تو ان کا اینگل آپ اوپر نیچے اس طریقے سے موو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریئر پیسنجرز کے بھی یہ دورز اور فرنٹ پیسنجرز کے دورز کے اوپر بھی آپ کو سیم وہی وڈین کی ٹریمنگ ملتی ہے ہیڈ سپیس اتنی اچھی نہیں ہے بڈ سٹیل یوزیبل ہے تو کمپٹیبل ہو کر آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں سو گائز یہ ہے آپ کے سامنے پندرہ سو سی سی ان لائن فور سلنڈر نون ٹربو شارج انجن جو کہ آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے حالت کے اندر ہے اور اوپیسلی گاڑی لو مائلیج ہے تو اس کے انجن کی کنڈیشن بھی کافی مزدار اور کافی اچھی ہے سو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں سو جناب یہ تھا آج کا ریویو ہانڈا سیٹی ایسپائر 2018 آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے نمبر پر کال کریں 2018 کا موڈل ہے 38,50,000 اس گاڑی کے آسکنگ پرائس ہے اور یہ گاڑی یہاں سیگل موڈرز پر آویلیبل ہے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم